نظام انصاف ہے اس پہ ایک عام پاکستانی کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ادم اعتماد ہمیشہ سے رہا ہے جو ہمارا نمبر ہے ہماری عدلیہ کا انصاف کی فراہمی میں وہ بھی کسی سے ڈھکا چوبا نہیں ہے لیکن پچھلے ایک ڈیر سال سے جو کھینچہ تانی چل رہی ہے حکومت کے درمیان عدلیہ کے درمیان جو زمانتوں کا معاملہ ہو مقدموں کے فیصلوں کا معاملہ ہو یا پھر بنچوں کی تشکیل کا معاملہ ہو وہ ایک تناؤ کیسی کیفیت ہے اور اب تو معاملہ رڑائے جھگڑے تک لگتا ہے کہ پہنچنے والا ہے آپ کیسے سمجھتے ہیں اس کے نتائش کیا ہوں گے اور یہ نوبت آخر آئی کیوں ہے دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی باہر سے بات ہوتی تھی اعتراضات ہوتے تھے اپجیکشنز ہوتے تھے اور عدم اعتماد کا اظہار ہوتا تھا تو وہ اس لیے لائٹ اس کو لیتے تھے کہ جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہے وہ جس کے خلاف عدلیہ کے خلاف بات کرتا ہے اور جس کے حکمہ ہوتا ہے وہ یقینا نووت کرتا ہے کہتے ہیں جی آئین کا بول بالا ہو گیا قانون کا بول بالا ہو گیا لیکن اس وقت صورتحال تھوڑی سی وہ اس حوالے سے ہے کہ عدلیہ کے اندر سے بھی کچھ ایسی آوازیں آنی شروع ہو گئی جو کہ جن کو دیکھا جائے تو وہ انتہائی تشفیشناک ہیں اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ الیکشنز والا میٹر چلا تو ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ فل بینچ بنا دیں اور اگر فل بینچ نہیں بنتا تو اٹ لیسٹ فل کوٹی میٹنگ بلا لیں اس سے دیکھیں فل کوٹ میٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پندرہ ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ سارے مل بیٹھتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں اور ایک روایت بھی رہی ہے اور بڑی اچھی روایت تھی وہ کہ ہر جوڈیشل سال کے سٹارٹ پہ جو کہ سپٹیمبر میں شروع ہوتا ہے وہ فل کوٹ میٹنگ ہوتی ہے اور وہ آئندہ کا پورے سال کے گولز متعین کیے جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے آلہ ترین عدلیہ نے کیا کرنا ہے اور باقی سب آر نیٹ عدلیہ کو کیا گولز دینے ہیں لیکن انفارچنیٹلی پچھے اڑھائی سال سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا آپ لوگ بھی باتیں کرتے ہیں میڈیا والے بھی پبلک سے بھی آم نے سنا اوہ جی دیکھیں ججز کا یہ کیا کام ہے کہ یہ خات لکھ رہے ہیں خات میڈیا میں بھی آ رہے ہیں الیکٹرونک میڈیا پہ بھی پرنٹ میڈیا پہ بھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کتھارسز نہیں ہو پاتا کیا یہ جو پولرائزیشن عوامی سطح پہ دیکھے جا رہی ہے داروں کے درمیان کیا عدلیہ کے اندر بھی یہی تفریق ہے جو کہ نقصان پہنچا رہی ہے اور اس کا اظہار کھل کے کیا جا رہا ہے جی میں یہی ارز کر رہا تھا کہ عدلیہ کے اندر سے جب آوازیں آ رہی ہیں آپ دیکھیں اسی کو لیٹیسٹ مثال لے لیتے ہیں کہ آرنیبل چیف جیسر صاحب نے جو بینچ سپریم کورٹ کے جو جیج صاحب ہے ان کے علاوہ کوئی اور بھی تو جیج ہو سکتا تھا کیوں نہیں رکھا گیا ہم ان کو انہوں نے روک دیا سٹیج دے دیا اور کمیشن کی طرف سے جو کہ سینئر پیونی جیج ہیں سپریم کورٹ آپ پاکستان کے ان کی طرف سے آج ان رائٹنگ آ گیا کہ اس بینچ میں اگر چیف جیسر صاحب نہ ہوتے تو زیادہ بہتر تھا انہوں نے واضح طور پر اپویشن کر دیا اب دیکھیں بعد یہ ہے معاملات کو ہم یہ ایک سائیڈ پر رکھیں کہ کیا کمیشن ٹھیک بنا غلط بنا کیا اس بینچ کی کانسٹیوشن ٹھیک ہوئی غلط ہوئی فیصلہ کیا ہوا لیکن جو اعتراضات در اعتراضات ہو رہے ہیں ان کی سگنیفیکنس ہے پائزیسر صاحب کی سربراہی میں کیا کانونی طور پر یہ ٹھیک تھا یا اس میں لازم تھا کہ چیف جیسر کی مشاورت ہو ان کی اپروول ہو دیکھیں یہ جو کمیشن بنا ہے یہ بنائے ایک ایکٹ ہے پاکستان کمیشن آف دی انکوائری ایک ٹونٹی سیونٹین اس کی سیکشن تھری کے تحت ایکٹ بنا اور سوری کمیشن بنا اور پورے ایکٹ میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ چیف جیسر صاحب پاکستان سے تجویز لینی ہے مشورہ کرنا ہے یا ان کو ان بورڈ لینا ہے البتہ روایات ایسی ہیں کہ اس میں ان کو چیف جیسر صاحب کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا اور یہی بات اگر تھوڑا سا موقع دے سکیں میں شیف شاہند صاحب کبھی اس میں موقع شامل کرنا چاہوں گا آپ اگری کریں گے کہ یہ صرف روایات کا معاملہ ہے ایسی روایات نہیں رہیں کہ چیف جیسر کے اپروول کے بغیر اس نوعیت کے بینچز تشکیل دیے جائیں یا پھر قانونی طور پر بھی قدگن تھی یا قانونی طور پر خلاف ورزی ہوئی ہے قانون کی دیکھیں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے روایات دوسرا آسپیکٹ ہے اس میں انڈیپیننس آف جوڈیشی کا کانسپٹ جب ازاد عدلیہ کی ہم بات کرتے ہیں تو ایگزیکٹیو کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ عدلیہ کے اندر اس طرح وہ انٹرفیرنس کرے اور اپنی مرضی کا کسی بھی جج کو اپوائنٹ کرے اور باقی دیگر جج سہبان کے معاملے میں وہ کوئی کرانا شروع کر دے تو لہٰذا یہ آج تک پاکستان کا واحد یہ کمیشن بنا جو without consultation of the chief justice پاکستان بنایا گیا ظاہر یہ ایک آسپیکٹ ہے اور ویسے بھی لیکن شیف شاید اگر عدلیہ کے کنڈک پر سوالات اٹھ رہے ہوں نظام انصاف پر سوالات اٹھ رہے ہوں شکوک و شبات ہو اور اس طرح کی اگر آڈیوز سامنے آ جائیں تو پھر اس صورت میں کیا way out ہونا چاہیے دیکھیں میں آپ کو ابھی میں نے ایک بات کی ایک یہ آسپیکٹ ہے دوسرا آسپیکٹ ہے کہ اس میں ججز کے کانڈکٹ کے بارے میں جب آپ کمیشن بنائیں گے کیا یہ violation of article 209 ہے یا نہیں ہے یہ ایک دوسرا question ہے تیسرا اس کے اندر question بڑا important involve ہے کہ کیا یہ privacy of life ہے اس کے اندر interference ہے کیا fair trial act 2013 کے مطابق unauthorized audio یا video بنا کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر کسی نے unauthorizedly fair بنائی ہے تو کیا اس کے خلاف action ہو سکتا ہے تو یہ تین چار questions ہیں constitutional questions اس کے بارے میں جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ نے آج application فائل کیے اس کے اوپر ہم نے جواب دینا ہے حابد زبیری صاحب کی طرف سے اور باقی petitionز کی طرف سے بھی اب اس کے اوپر کوٹ نے کہا ہے پہلے ہم اس کا فیصلہ کریں گے کہ کیا ان کی application accept ہوگی یا reject ہوگی کیا ہمیں کوٹ میں بیٹھنا ہے یعنی جن کے اوپر ان کا اطراز ہے یا نہیں بیٹھنا کیس کو سننے سے پہلے ہم اس application کا فیصلہ کریں گے ظاہر ہے یہ matter subjudice ہے لٹنی کوٹ شو ڈیسائیڈ اور اس میں سوری کوٹ کی بے شمار ججمنٹس ہیں یہ باعث کے متعلق ہے کہ کیا اس میں ان کو بیٹھنا چاہیے بہت سارے cases ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے یہ description of the judge ہے کہ وہ اس کو recuse کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے لیکن میرا خواہل ہے ہم اس میں تفصیل میں جائے بغیر کیونکہ یہی question پہلے decide ہوگا application جو آگئی ہے government کی اور کہ کیا ان کو بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا چاہیے اس کے decین آنے کے بعد پھر merit of the case چلے گا تو میرا خواہل ہے کہ اس میں ہمیں کوئی جانتا میں سمجھنا ہی چاہ رہا ہوں یہ کلی طور پر یہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم پہلے اس application کا فیصلہ کریں گے اور اس کے لیے ہمیں کہا ہے کہ آپ ان کی application کا جواب دیں اور next week fix کر دیئے تو میرا خواہل ہے official hope for the best کے جو کوئی سپریم پورٹ فیصلہ کرے گی ظاہر ہے وہ قانون آئین اور انصاف کے مطابق کرے گی اور اس پہ میرا خواہل ہے یقینی طور پر ہم سب کوئی امید رکھنی چاہیے کہ خوش اسلوبی سے معاملہ حل ہو لیکن جو اعتراضات ابھی تک سامنے آ رہے ہیں جیسس قاضی فائزی صاحب نے بھی اعتراض اٹھا دیا تحریری طور پر انہوں نے کہا کہ سنے بغیر ہی کمیشن کو کام سے روک دیا گیا ساتھ میں code of conduct بڑا واضح ہے اس میں تو یقینی طور پر کوئی دورہ نہیں ہے کہ اگر رشتہ داروں سے متعلق مقدمات ہو تو وہ جیس سائبانوں سے نہیں سن سکتے تو یہی پوائنٹ اٹھایا گیا ہے یہی مدہ اٹھایا گیا ہے حکومت کی طرف سے اس پہ کوئی ابحام ہے آپ کے خیال میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ابحام کی بات نہیں ہے یہ نکتہ اٹھا ہے اس کا ہم جواب دیں گے رائٹنگ میں اگر اس کے بارے میں اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ جسٹس جواد اس خاجہ صاحب کا ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا دوہزہ پی الڈی دوہزہ چودہ میں انہوں نے ان کے ایک ریلیٹیو کا معاملہ تھا اس پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ جج نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس وقت باعث ہے یا اس کو اس پرسپشن آف باعث کا امپیکٹ ہے یا نہیں ہے یہ ججز نے فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے اس میں بھی باعث کا ایشو ڈیسائیڈ ہوا آئے تھا ہے ایک اکرم شیخ کا کیس تھا پی الڈی ایٹی نائن میں اس میں بھی یہ باعث کا کیس ڈیسائیڈ ہوا ہے تو لہٰذا یہ جو سپریم کورٹ کے لارجر بینٹ کے فیصلے ہیں ان کی روشنی میں میں نے کہا نا کہ ہم اس کا چونکہ میرٹ آف دی کیس کو زیادہ تفصیلات میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں